نمشکار دوستو امرود ہی نہیں اس فلک کی پتیاں بھی بہت لابدائک مانی گئی ہیں ان پتیوں کے سیون سے ہی کئی بیماریوں کو مات دی جا سکتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے امرود کی پتیاں صحت اور چہرے کو فائدہ کرتی ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ایسے ہی ماتوپورن ویڈیو آپ کے لئے ہمیشہ لاتے رہیں گے امرود کی پتیوں سے جوریوں کو دور کیا جا سکتا ہے اس کا پیسٹ تیار کر کے روز پرباویت حصوں پر لگائیں اس سے آپ کو کچھ ہی دنوں میں فرق نظر آنے لگے گا چہرے پر داگ دبے ہیں تو امرود کی پتیوں کو اُبال کر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے پانی سے دن میں دو بار چہرے کو دوئیں دانتوں کے درد ایوہم مسودوں کی سوجن میں امرود کے پندرہ بیس ملائم پتے توڑ کر مسل کر پانی میں تب تک اُبالیں جب تک پانی آدھا نہ رہ جائے اسے ٹھنڈا کر کے سیندہ نمک اور فٹکری ڈال کر بار بار کلہ کرنے سے دنت ویکاروں کا شمن ہوتا ہے پیڑا ایوہم سوجن سے چھٹکارہ ملتا ہے آدھے سر میں درد ہونے پر سوردے کے پوروہی کچھے ہرے تاجے امرود لے کر پتھر پر گس کر لیپ بنائیں اور ماتھے پر لگائیں کچھ دنوں تک نتی پریوگ کرنے سے پور نلاب ہوتا ہے اس کے علاوہ کومل پتے پندرہ بیس نگ لے کر پیس کر شان کر پانی کے ساتھ ملانے سے جوہر ایوہم اس کے اُپدرہ و دور ہوتے ہیں امرود کے پتوں کے دس گرام کارے کو پلانے سے ومن یا الٹی بند ہو جاتی ہے اور جی بھی صحیح رہتا ہے امرود کی تھوڑی سی پتیوں کو لے کر پانی میں اُبال کر پیس لیں اس لیپ کو فنسیوں پر لگانے سے لاب ہوتا ہے اگر محانسے نکل آئے ہیں تو اس کی پتیوں کا پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں پتیوں میں انٹی بیکٹیریل گن ہوتے ہیں جس سے محانسوں سے چھٹکارہ ملتا ہے مو سے اکثر بدبو آتی ہو تو امرود کی پتیاں چبائیں جلد ہی درگند دور ہو جائے گی سر میں اگر جوئے ہو گئی ہیں تو امرود کی پتیوں کا رس لگائیں اور دولیں فائدہ ہوگا اگر آپ کے بال آئے لی ہیں تو گرم پانی میں پتیوں کو ڈالیں اور اس پانی سے بالوں کو ساف کریں اس سے ایکسٹرا تیل بھی نکل جائے گا اور بالوں میں چمک بھی برقرار رہے گی تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنے کے لئے سکرین پر آئے ہمارے چینل کے لوگوں پر کلک کریں دنیاواد